بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ کے آداب سترہ ایک ایسی لگڑی یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جو نمازی اپنے آگے رکھ کر نماز ادا کرے تاکہ دوران نماز اس کے آگے سے گزرنے والا گناہگار نہ ہو سترہ کے آداب نمبر ایک نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرنا یہ سترے کا حکم بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلی یعنی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ اپنے لیے اس کے سامنے سے یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مقابلے میں چالیس تک ٹھیرنا بہتر سمجھے گا اب چالیس سے مراد دن چالیس دن چالیس مہینے یا چالیس سال اس کی وضاحت نہیں ہے لیکن اس سے سخت وعید سمجھ میں آتی ہے کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے اگر انسان کو سمجھ میں آجاوے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ اپنے آپ کو چالیس دین یا چالیس مہینے یا چالیس سال تک روکنا پسند کرے گا لیکن اس گناہ کے عذاب کو برداشت کرنا قبول ہرگز نہیں کرے گا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے خاص کر کے جب نمازی نماز پڑھتے ہیں مسجدوں کے اندر اس وقت اس کے آگے موجود دوسرے نمازی اس کی پرواہ کیے بغیر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں اب اس کے کچھ مسائل ہیں وہ مسائل علماء سے دریافت کر لیں کہ کتنے آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے اگر مسجد چھوٹی ہے تو بلکل آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں بلکل اجازت نہیں ہے چند اہم مواقع پر صرف گزرنے کی اجازت دی ہے مثال کے طور پر پیشاب وغیرہ کا تخاظہ آ جائے اور اتنی شدت سے وہ تخاظہ ہو کہ روک نہ سکے تو آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے البتہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا موقع ہو اور ٹھہرنے کا وقت نہ ہو تو ہم اپنے آگے ہیں نمازی کے آگے سترا رکھ دے رومال کے ذریعے یا لکلی کے ذریعے علماء سے دریافت کر لیں کہ وہ کس طریقے سے سترا قائم کر سکتے ہیں نمبر دو لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ میں سترا لگا کر نماز پڑھنا اب نمازی کو نماز پڑھنے سے پہلے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کیا اس کے آگے سے لوگوں کو گزرنے کی ضرورت تو پیش نہیں آئے گی اگر ایسا محسوس ہو کہ اس کے آگے سے لوگوں کو گزرنا پڑھیں تو مسجد میں بھی ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے یہ اپنی انفرادی نماز کا مسئلہ ہے اور اگر ہمیں انفرادی نماز پڑھنے کا موقع ہے تو ہم ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سے لوگوں کو ہمارے آگے سے گزرنے کی وجہ سے کوئی دشواری پیدا نہ ہو ہماری وجہ سے ان کو لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے یعنی نماز مسجد کے کسی کونے میں یا دیوار سے متصل ایسے مقام پر نماز انفرادی پڑھنا چاہیے نمبر تین سترے کی موٹائی ایک انگلی کے برابر اور لمبائی ایک ہاتھ کے برابر ہونا چاہیے نمبر چار سترے کے درمیان سے گزرنے والے کو روکنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو سترہ بنا کر نماز پڑھے اور کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے یعنی سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کو روکو لہذا نمازی نماز پڑھنے سے پہلے اگر سترے کا انتظام کر لیں اور سترے اور نمازی کے درمیان سے کوئی گزر رہا ہو تو اس کو ہم اشارے سے روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے سترے کے مسائل بہت اہم ہیں لہذا علماء اکرام سے دریافت کر لیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سترے کے احکام کی خلاف ورزی سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے آمین